مفتی طارق مسعود فیمس سکولر اللہ نے بیمار کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے چاہے بیماری زیادہ ہو یا کم ہو مسافر کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے چاہے سفر میں تکلیف اور مشقت ہو یا نہ ہو البتہ تکلیف نہیں ہے تو روزہ رکھنا افضل ہے اور بیماری میں بھی افضل ہے روزہ رکھنا تو وہ بیماری جس میں روزہ چھوڑنا جائز ہے اس میں دو شرطیں ہیں دو شرطوں کے ساتھ روزہ چھوڑ سکتے ہیں آپ پہلی شرط یہ کہ اگر روزہ رکھا تو بیماری بڑھنے کا خطرہ ہو آپ کو 99 بخار ہے آپ نے روزہ رکھا تو 100 ہو جائے گا تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں چاہے چھوٹی بیماری ہو چاہے گلہ خراب ہے آپ کا خیال یہ ہے کہ اگر میں نے روزہ رکھا تو دوا نہیں کھا سکوں گا گلہ مزید خراب ہو جائے گا حالانکہ گلے کی خرابی کو کوئی اتنی بڑی بیماری نہیں سمجھا جاتا آپ کو چھیکے آگئیں زکام ہو گیا آپ کا خیال یہ ہے کہ اگر میں نے ٹیبلٹ ابھی نہیں کھائی اور ابھی نہیں سویا ٹیبلٹ کھا کے رات تک افتاری تک انتظار کیا تو یہ نزلہ میرا بعض دفعہ صبح سہری میں نزلہ شروع ہوتا ہے اور ٹائم گزر چکا ہوتا ہے یعنی آپ کا خیال یہ ہوتا ہے کہ بھئی سہری کا اتنا ٹائم ہے کہ میں بھی میڈیکل سوٹ سے جا کے دوا لے کر آؤں گا تو روزہ سہری کا ٹائم ختم ہو جائے گا اور افتاری تک انتظار کیا تو زکام بڑھ جائے گا تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں اب اس میں کوئی آپ کو تانت ہے ہوں چھیکیاں آ رہی ہیں روزہ چھوڑ دیاں ہوں تو اس کو بولو اللہ سے جا کے بولو کیا بولیں گے اللہ سے بولو کہ ہوں چھیکیاں آ رہی تھی اللہ نے جب بول دیا بیماری تو بیماری تو بیماری ہوتی ہے چاہے چھوٹی بیماری ہو چاہے بڑی بیماری ہو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بیماری میں بڑھنے کا اندیشہ تو نہ ہو لیکن بیماری کے دیر سے ٹھیک ہونے کا اندیشہ ہو آپ کا یہ خیال ہے کہ اگر میں نے روزہ رکھا تو بیماری بڑھے گی تو نہیں لیکن جس بیماری نے دو دن میں ٹھیک ہونا تھا وہ دو دن سے زیادہ ہو جائے گی اگر یہ دو کنڈیشن نہیں ہے تو پھر بیماری میں روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے کیونکہ روزہ بیماری کو کچھ کہنی رہا نا بعض بیماریاں ایسی ہوتے ہیں بھوکا رہنے سے جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے انسان اور یاد رکھو زکام ایسی بیماری ہے جس میں بھوکا رہنے سے جلدی ٹھیک ہوتا ہے آدمی یہ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کسی کو ٹیبلٹ کھانی ہو تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ورنہ عام حالات میں بھوکا رہنے سے زکام جلدی ٹھیک ہوتا ہے نہیں آری بات تو ایسے زکام کے مریض کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی جس کا یہ خیال ہو کہ یعنی کھانے سے اور بیمار ہوں گا تو وہ تو اور بیمار ہوگا ایک مسئلہ یہ دوسرا موسیقا